محضرت صاحب عرمی قبرس کے جناب مولانا سید موس حضرت اکارمی رنک افراد منوروں یہ دو علینات ہیں یہ سماعت فرمان ہے چھ سات معالم کی درمیانی رات جبارپور میں ماتمداری ہو رہی ہے جس میں معروف نوہ خان عدیب جاپنی چکران پارٹی معروف نوہ خان غم زینب کاروان ابو اتراب معروف نوہ خان جبارپور میں ماتمداری کریں گے معروف نوہ خان غم زینب کاروانی رات سے خصوصا شرکت کی استعداد سو لمحرم کو چتان میں ایک محضرت شعظہ منہ کے دوری ہے جس میں صبح معروف نوہ جب اس پر احمد ہوگا دو بجے مجلس کا آگال ہو جائے گا اس میں خدا فرمارے ہیں جناب مولانا عاطف عباس نقوی جناب مولانا سید موس حضرت اکارمی جو ابھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور زاکرہ الپیہ سید شفقت عباس شاہد چاہمہ سردان اور عمران عباس کمی جس کے لہاں اور بہت سے علماء اور زاکرین ہیں یہ سولہ محرم کو چتان میں مجلس کے آزار منقض ہو رہی ہے پچیس محرم کو امام بارکہ اور قصر ازارہ محلہ حسنہ بارکہ کو روڈ میں بہت آزار محضر زورین ایک مجلس کے آزار منقض ہو رہی ہے جس میں زاکرہ الپیہت وسیم باس پلوج دو بجے سے بھی ممبر ہوں گے اور ان کے علاوہ علامہ سید عمر عباس آمدانی محلہ حسنہ سید ازارہ حسنہ جی زاکرہ الپیہت مجید آشم اور زاکرہ الپیہت عمران عباس کمی اس کے علاوہ بہت سے علماء و زاکرین ہیں پچیس محرم کو یہ ٹکو روڈ میں مجلس کے آزار منقض ہو رہی ہے عشرہ ثانی کے مجال اس بہجمال میں منقض ہو رہی ہے بارہ سے بیس محرم تھا بارہ محرم کو زاکر سید فرقہ باس نقوی تیرہ چودہ مدھ پندرہ کو زاکر علی عمران جعفری سونہ ستارہ محرم کو زاکر سید عمر عباس رمانی اور اٹھانہ ممینی سے محرم کو سید نجمال سمشیرہ دی اور بارہ سے بیس محرم تک علامہ مفتی سید عاشم عباس وہ خطاب فرمائی تھے ممینی سے شرکت کی استداعہ دس سفر کو سرکان مائر میں محرم جزا منقض ہو رہی ہے جس میں زاکرین بہت سردار بسیم باس بلوڑ زاکرین بہت سید اکبارشن شاہ سبجان علامہ علی ناصل حسینی تلڑا سید علی عصر مدنی مولانا صاحب ترابی اور اس کے لئے وہ محرم زاکرین ہے یہ دس سفر کو صدقال مائر جسے اکرباد کے قریب ہے وہاں محرم شہ سبجان کے دوری ہے اب میں ترخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن عزقازمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبروں اور اپنے محرم حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فروا ہے قبل اس کے کہ جناب مولانا محسوب زیب ممبروں اور تاجیل امام زمان علیہ السلام کے لئے بلانتر سفرات پڑھیں اور لارہ ونسید محسن عزقازمی صایوز محمد بار محمد علماء ونسید محسن عزقازمی صلاحاتم اور تجیل امام زمان عزقازمی صلید محسن عزقازمی صلید محسن عزقازمی صلید محسن جا براین لئے بارد موسیقی 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 وارثِ کرمنا یوسفِ سیدہ وارثِ زمان و زمن امامِ زمانہ کے ظہور کی تعجیب کے لیے بلد ترسارا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا اور درود ہے ان کے لیے جنہوں نے کامیاب انسان بنایا موضوع یاد ہے نا چودہ سو تنالیس ہجری ماہِ محرم الحرام کی تیسری مجلس سے باؤنوان کامیاب انسان ازروعِ قرآن خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہو امام بارگاہ مرکزی بارگاہ سرپاک چکوان میں اور اس علاقے کا نایاب چہرہ قریم مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے بات کر کے میں آگے چلوں سامینِ گرامی قدر اللہ نے قرآن میں کامیاب انسان بھی بتائے ناکام انسان بھی بتائے لیکن ایک بات زمانہ یاد رکھے اللہ نے کامیاب اور ناکام انسانوں کی نشانیاں بتائی ہے چہرے نہیں دکھائے مرآن نے کامیاب انسانوں کی نشانیاں بتائی ہے چہرے نہیں دکھائے پوری دنیا میں پوری کائنات میں کسی بھی ملک میں چلے جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ کسی بھی کمیورٹی میں چلے جاؤ کسی بھی معاشرے میں چلے جاؤ کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ کسی بھی محلے میں چلے جاؤ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ کسی بھی خاندان میں چلے جاؤ کسی بھی گھر میں چلے جاؤ آپ کو کامیاب لوگ بھی ملیں گے ناکام لوگ بھی ملیں گے کسی بھی گھر میں دیکھ لو اس میں کامیاب لوگ بھی ہوتے ہیں ناکام لوگ بھی ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں دیکھو کامیاب لوگ بھی ملیں گے ناکام لوگ بھی ملیں گے ہر خاندان میں کامیاب لوگ بھی ہیں ناکام لوگ بھی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں ناکام سارے ہو کبھی کبھی ایسا ہے بعض کامیاب ہو بعض راکام ہو ایک گھر ایسا ہے جہاں سارے کامیاب ہیں ایک گھر ایسا ہے جہاں سارے کمال میں ہے جہاں کوئی عیم نہیں ہے جہاں کوئی حفظ نہیں ہے سارے باک کمال بلکہ یوں کہوں یہ وہ عظیم در ہے یہ اسی در میں ملے گا صحاوت اسی در میں ملے گی شجاعت اسی در میں صحاوت اسی در میں خرامت اسی در میں شجاعت اسی در میں صحاوت اسی در میں نجابت اسی در میں صداقت اسی در میں شہادت اسی در میں سعادت اسی در میں سیادت اسی طرح میں نبوت اسی طرح میں رسادت اسی طرح میں خلافت اسی طرح میں امامت اسی طرح میں خلافت اسی طرح میں ودایت اسی طرح میں ایک چملا بات کر کے پاہ آگے بڑا اچھکواد والوں یہ وہ در ہے جس در پہ آگے بندہ در بدر نہیں ہوتا بہت شکریہ سارے کمال اللہ نے نچوڑ کے جس گھر میں رکھے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے بلکہ آپ کی فہم و فراسل اور صحیحیت اور آلہ سمات کو دیکھ کے جمعہ بنانتا ہو کمال کو بھی کمال دب ملا جب اسے حیدر کا دھر ملا کیا کہہ دے کیا کہہ دے کمال کو بھی کمال دب ملا جب اسے حیدر کا دھر ملا قرآن میں کامیاب لوگ بھی لکھائیں ناکام لوگ بھی اچھا میں یقیناً انشاءاللہ بھی قرآن سے کامیاب کی نشانیاں بھی بتاؤں گا ناکام کی بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں قرآن پہ ایک تعریف کروا ہوں گا پوری دنیا میں قرآن مجید کے لئے کسی بھی کتاب کو اٹھائیں کسی بھی کتاب صاحبانِ مدانہ میں نے سامنے بیٹھے ہیں اب کتاب کے مزاج سے آشنا ہے قرآن میں اور باقی کتابوں میں یہ ایک فرق ہے کوئی بھی کتاب اٹھائیں پہلی جن کھولے پہلا صفحہ کھولے فہلی اس کے نظر آئے گا اور اس میں لکھاؤ گا چپٹر نمبر ایک موضوع مثلا توحید پھر توحید کے ذہن میں عجل ہدایت یہ آجاتا ہے نا نیچے جو اس کے زمن میں ہو وہ نیچے پوائنٹس آ جاتے ہیں پھر نیکس چپٹر نبوت نیچے اس کے زمن میں آ گیا اسمت ہدایت جہاں امامت کا چپٹر آ گیا نیچے آ گیا نصر قرآنی اجماع امامت کے زمن میں جو جو پوائنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں کتاب کے آغاز میں یا کتاب کے آخر میں پوائنٹس بنے ہوتے ہیں چپٹر فہرست بنی ہوتی ہے پھر آپ نے چھو موضوع پڑھنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پیچ نمبر کیا ہے پھر آپ اسی پیچ میں جاتے ہیں آپ کو وہ موضوع مل جاتا ہے جو آپ کا مطلوب قرآن میں ایسی کوئی فہرست نہیں بھئی قرآن آپ نے دیکھا کبھی آغاز میں یا آخر میں کوئی نسلی کی ہے کہ پہلے دو پارے کنتوحید کے بارے میں اگرہ پارہ نبوت کے بارے میں نہیں اللہ ایک ہدایت میں بات کوئی کرتا ہے آگے کوئی اور شروع کر دیتا ہے مثلاً میں مثال دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وطین وزیدون وطور سنین وحاظر والدن امین قسمیں کھائی نہ لانے پھر کیا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِمْسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِیرِ ہم نے انسان کو عالی ترین پر مانے پر خلق کیا پھر فوراً فرمانے لگا سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَا سَافِلِ پھر ہم نے اسی مثال کو پستی میں گرا دیا شاء اللہ پہلے کہا ہم نے عالی بنایا پھر ساتھ ہی تُو نے کہہ دیا ہم نے پستی میں گرا دیا یہ کیا موضوع ایک رکھنا یہ پوری صورت میں کامیاب مثالوں کا ذکر کر یہ تُو نے کامیابی بتا دیا ساتھ ہی ناکامی بتا دیا یعنی اللہ جہاں جو ذکر کرتا ہے ساتھ ہو بھی ذکر چھے دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا میں نے کل کیا کہا تھا جو قرآن میں ہے وہ مجلس شبیر میں ہے مجلس کے ممبر پیانے والا کبھی خیبر چھیرتا ہے ساتھ خندر چھیرتا ہے نہیں 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 کبھی آدم چھیرتا ہے ساتھ ابلیس چھیرت دیتا ہے نو کا ذکر کرتا ہے ان بطمیزوں کا بھی ذکر کر لیتا ہے موسیٰ کا ذکر کرتا ہے فیرون کو بھی چھیرت دیتا ہے عبراہیم کا ذکر کرتا ہے نمرود کو بھی چھیر دیتا ہے محمد کا ذکر کرتا ہے اب اللہ کو بھی چھیر دیتا ہے علی کا ذکر کرتا ہے ساتھ کو یور ساتھ کو یور ذکر بھی آجاتا ہے حفظن مولا کا ذکر کرتا ہے ساتھ کو یور ذکر آجاتا ہے یہ مجلس جس کا فہیم نزاج ہے جو قرآن کا نزاج ہے اللہ نے قرآن میں سورہ محمد کو بھی رکھا سور اللہم کو بھی رکھا ہم نے بھی مجلسوں میں ایک ہی نعرے میں حسین پہ سلام بھی کیا یزین میں لعنت بھی کی حسینیت حسینیت حدیدیت 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 ہے نا وہی مزاج جو مجلس کا وہی قرآن کا اچھا کربلا میں آپ دیکھ لیجیے کربلا میں کامیاب انسان بھی آیا لاکام بھی آیا یہاں لوگ بڑے اقراض کرتے ہیں شاہ صاحب کہ کربلا کی خاک کو آپ خاک کے شفا کہتے ہیں جبکہ اس خاک میں یزینیتی لشکر کا لہو بھی گرا تھا کچھ مارے گئے تھے نا وہاں سے بھی ان کا خون بھی یہیں گرا حسینی لشکر کا بھی گرا ٹھیک ہے حسینی لشکر مقدس لہو لیکن یزیدیوں کا بھی تو گرا نا بھئی جو کربلا ہے وہی قرآن ہے چھونتے ہو نا قرآن سینے سے دکھاتے ہو کیوں اس میں تو شیطان کا نام بھی ہے زندہ باب حید علی بھائی اس میں تو فیرون کا نام بھی ہے ابو لحب بلکہ جو محمد کا بشمن اس کے نام کا پورا سوزہ اللہ نے اوقار دیا لیکن آپ نے اسے چھوما اندر تو صورت آپ ہیں فیرون کا تذکرہ شیطان کا تذکرہ آپ چھو کیوں رہے ہیں میں بڑے ساتھا دعاست میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ ہر بچے کو میری بات سمجھ ایک فقی مسئلہ سن لیجئے جب آپ کے سامنے پانی ہو گناس یہ ہے قلیل پانی اور اس میں نجاست کا ایک بھی قطرہ گر گیا سارا پانی نجیس اچھا اب آپ کے سامنے ہے قر پانی اب میں زیادہ وضافت نہیں کروں گا کہ قلیل کسے کہتے ہیں قر کسے کہتے ہیں یا پوچھ ریجیے گا اگر نہیں بتا دوں گا ایک ہے قر پانی قر پانی میں اگر نجاست کا قطرہ گرے فقہ فرماتے ہیں نجاست کے قطرے کے گرنے سے وہ نجیس نہیں ہوگا اگر اس نجاست کی وجہ سے اس قر پانی کا رنگ بھو زائقہ اگر یہ بدل گیا پھر وہ پانی نجیس ہوگا قلیل میں یہ شرط نہیں تھی قلیل میں جیسے ہی پانی نجاست کا ایک قطرہ گرہ سارا پانی نجیس قر میں گرے گا تو نجیس نہیں ہوگا اس کی شرط ہے کیوں کیونکہ جب قلیل میں نجاست گریر تھی تو پانی کم تھا پانی کم تھا تو تہارت بھی کم تھی وہ نجاست غالب آگئی یہاں پانی زیادہ ہے تہارت بھی زیادہ ہے ایک قطرہ اس کی تہارت کو ختم نہیں کر سکتا حسین کا لہو اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے ساری دنیا کے یزینی مجالستیں اکٹھی کریں پھر بھی حسین کی تہارت کا مقابرہ نہیں کریں زندہ بات حسین یا حسین یا حسین حلیب یا حسین حلیب امام میرے خریریری ہے توجہ پیچھے والا محلہ دنما تو اس کا مطلب ہے حسین اتنا پاک اتنا طاہر اتنا ادھر ساری دنیا کے یزید اپنی نجاستہ اکٹھی کر لے حسین کے نون کے لکتے کے برابر بھی نہیں بھارت کوئی کیا چھانے اس لیے خاک کربلا خاک شفا ہے وہاں حسین کا لہو ہے یہ قرآن مقدس ہے کیونکہ یہ قلام خدا ہے تو قرآن سے وہ نشانیاں بھی دیکھیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں اور وہ بھی دیکھیں جو ناکام لوگوں کی مثلا یہ حصہ تین میں آپ نے دیکھ دیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ پھر فوراں کہا سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْوَلَا صَافِ لِي اچھا ایک اور مقام پہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا بَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِينَ ہم نے انسان کو گلی بٹی کے جوہر سے قیدہ کیا پھر فوراں کہا پھر ہم نے اسے نتفاہ بنا دیا یعنی انسان کو گلی بٹی کا جوہر بھی کہا اور انسان کو نتفاہ بھی کہہ دیا سورہ مومنون میں اچھا ایک اور مقام پہ اللہ نے سورہ احضاب پہ فرمایا اِنَّهُ قَانَ الظْلُومَاً جَهُورَاً یہ جو انسان ہے ظالم ہے نادان ہے انسان کو ظالم بھی کہہ دیا نادان اور جاہل بھی کہہ دیا اچھا ایک اور مقام پہ فرمایا انسان کو آلیم بھی کہہ دیا جاہل بھی کہہ دیا سورہ بکرہ آیت نبر ساتھ میں فرمایا اُلَائِكَ عَلَىٰ حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُنْ مُفْلِحُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یہ کامیاب ہے چند آیتیں چھوڑ دیا کے فرمایا حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَلَىٰ سَمْحِهِمْ وَأَلَىٰ بُسَارِهِمْ ان کے دلوں پہ مہرے ہیں ان کے کانوں پہ مہرے ہیں ان کی آنکھوں پہ مہرے ہیں پہلے فرمایا انسانوں کے بارے میں یہ کامیاب آگے چند اور انسانوں سے ذکر کیا کہ ان کے کانوں پہ مہرے اچھا ایک اور مقام پہ آگے ہی فرمایا سُمْمْ فُقْمُ اُمِيُنْ فَهُمْ نَا يَرْجِهُمْ يَنْدِكُنْگِ بَحْرَت میرا اللہ یہ کیا تُو نے ایک کتاب میں انسان کو جاہل بھی کہا عالم بھی کہا احسن تقریم بھی کہا احسن اس آفلین بھی کہا مشکل تو نہیں بات بھئی قرآن پڑھو میں تو ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس عشرہِ بحرم میں ہر صاحبِ ممبر کو ممبر پہ قرآن پڑھنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ جو گزشتہ دیروں میں توہین ہوئی ہے کلامِ خدا کی اس کا جواب تم بجلیسوں سے نہیں دوگے تو کہاں سے دوگے قرآنِ مجید کی حرمت بے ارتجاج اگر ہم کریں تو ہمارے پاس سب سے بڑا پریٹ فارم مجلیسِ شپیر ہے اور پوری سمداری سے میں کیمروں کی موجودگی میں زمانے کو بتا رہا ہوں جتنا قرآن ہم مانتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جتنا قرآن ہم مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا کیوں؟ جو قرآن کے ساتھ ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے بتاؤ کہ قرآن کی عظمت کیا ہے تو قرآن بڑھا قرآن نے انسان کو جاہد بھی کہا عالی بھی کہا احسانِ تقویم بھی کہا عرصولہ سافرین بھی کہا ہدایت نے بھی کہا گمراہ بھی کہا اس کا مطلب ہے اگر کسی نے قرآن میں نشانیاں دیکھی ہیں کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے اگر وہ ان کے چہرے دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا میں آئے کامیاب بن کے حسین آیا ناکام بن کے یسین آیا جو کامیاب کی علامت ہے وہ ساری حسین بن علی میں موجود ہیں اور جو ناکام کی نشانیاں ہیں وہ ساری یزید میں موجود ہیں کون یزید کون حسین یزید وہ جس کے گھر میں شیطان پلا حسین وہ جس کے گھر میں قرآن پلا یزید وہ جو شیطان کا مکان حسین وہ جو جنت کا مقین حسین یزید وہ جو سنگ سقیفہ حسین وہ جو کعبے کا نگینہ یزید وہ جو نجاستوں کا پناہ ہوا حسین وہ جو تہارتوں میں کھیلا ہوا یزید وہ جسے گھڑی شراب کی ملی حسین وہ جسے گھڑی وئی مصطفیٰ کی ملی یزید وہ یزید وہ جو سنگ سقیفہ حسین وہ جو کعبے کا نگینہ یزید وہ جو شام کی تاریکی حسین وہ جو نور مبیر ارے جملہ سمبال شاہ جی ارے یزید وہ جو میسونہ کی پھول تھا حسین وہ جو فرزندے پھول تھا حید علی علی مولا دو طرح کے جہاں میں ہے انسان ہے جدا راستے دونوں پکون قرآن ایک آدمی یزیدِ ازلی میں عبرا ایک انسان حسین ابن علی میں عبرا اس طرف ہام خیالی نیا اسلام بنے اس طرف ازمیں چلالی کے شریعت نہ مٹے اس طرف سندنت و دونت و طاقت کا غرور اس طرف چھوٹا سا گھر فاقوں میں ہے ممبا نور ایک طاقت کے تکبر میں جو ہی طرح کے چڑا یہ نانا کے روزے سے دعا لے کے چڑا ایک نولا کے لشکر کو نیے ساتھ چڑا دوسرا گود میں اسغر کو نیے ساتھ چڑا دوسرا گود میں اسغر کو نیے ساتھ چڑا وہاں دنیا کا مال تھا یہاں توحید کا خیال تھا وہاں دنیا کا جمال تھا یہاں نبوت کا خیال تھا ارے وہاں مال کے نالج میں بنایا جا رہا تھا یہاں جراغ پجا پجا کے اٹھایا جا رہا تھا بتا چلا جو جسموں پہ حکومت کرے وہ یزید ہے جو روحوں کا مالک ہو وہ حسین ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حضری حسینیت زندہ بات حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات حلق شگاہ نارے نارے حلیم نارے جسموں پہ حکومت کرنے والا یزید روحوں کا مالک حسین یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران میرے مولا امیر آئے میدان میں ہاتھ میں ذکرکار تھی مد مقابل کے دشمن تھا علی کا روپ دیکھ کے تنوار ہاتھ سے گر گئی سخی تھا علی تنوار دے دی کس نے پوچھا یہ علی ہے کیا لڑنے آئے تھے دشمن تھا سامنے آپ نے تنوار دے دی علی نے فرمائے تم نے علی کو جانا ہی نہیں میری تنوار اس کے ہاتھ میں تھی اس کا دل علی کے قبضے میں تھا علی 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 دونوں نشانیوں کے مستاقر بلا میں نظر ہیں یزید کون قرآن مجید کی آئیت جان لکھو کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں کھیل یہی کچھ ہے ایک دوسرے میں فخر کرنا اور مال اور اولاد کے بڑھانے کے چکروں میں رہنا یہی تمہاری زندگی یہ ہے ناکام انسانوں کی زندگی جن کی زندگی میں دنیا ہے خدا نہیں اور حسین کو جو سیرت محمد کا پمند اور محمد کی سیرت کیا محمد کی زندگی کیا قول حبیبین سے کہہ دیں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینہ اللہ کے لیے میرا مرنہ اللہ کے لیے پتا چلا ناکام لوگوں کی زندگی میں دنیا ہے خدا نہیں کامیاب لوگوں کی زندگی میں خدا کے سیوہ کچھ بھی نہیں کیا فرمایا قول انسالاتی ومسکی ومحیا یا ومماتی حبیب کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے کس کے لیے میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ یعنی نبی کی زندگی کل کی کل کس کے لیے سارے بولو نبی کی زندگی کس کے لیے نہیں جب تک یہ بات نہیں پہنچے گی میں آگے نہیں جاؤں گا سمجھو نبی کی زندگی کس کے لیے یہ چیز کی زندگی اللہ کے لیے تھی نا وہ ایک رات علی سے کہنے لگا اے علی میری زندگی کو خطرہ ہے کیا کہنے یہ بہچک بات میری زندگی کو خطرہ ہے تو میرے پستر پہ اب نبی کی زندگی کس کے لیے کس کے لیے اب جو علی سوئے نبی کے بستر پہ تو کس کے لیے سوئے شاباش کس کے لیے سوئے اب علی سوئے بستر رسالت پہ ٹھیک کس کے لیے شان ناگوار ہے نا تیرے لیے سویا ہو یہ علی جب جاہتے تھے تو کیا کرتے تھے ایک ایک راکھ میں ہزار ہزار وقت نماز نماز کی نیت کیا قربطن کس کے لیے علی جاگے توڑنا کے لیے علی سوئے توڑنا کے لیے علی کا جاگنا بھی عبادت علی کا سونا بھی عبادت شان ناگوار ہے نا تیرے لیے سویا ہوں تیرے لیے میں ہوں تیرے لیے میرا سارا وجود تیرے لیے میرا چہرہ تیرے لیے میری زبان تیرے لیے میرے ہاں تیرے لیے میری آنکھیں تیرے لیے میرا لہجہ تیرے لیے میرا وجود تیرے لیے آگے سے پھر آئے سائی اچھا پھر اب دولہ مجھ اللہ تو اب اشد اللہ تو اب نسان اللہ موسیقی اللہ سے تجارت ہے اور کاجر بھی علی ہے اللہ سے تجارت ہے اور کاجر بھی علی ہے میں بات کروں گا تو تجھے گاؤں لگے گا ایک رات کے سونے میں جو لیلے تاہ مردی وہ جانگنا بیچے گا تو کیا باؤں لگے گا کیا کہ ہمیں تجارت تجارت واقعیت کمال تجارت علی سو گئے ایسا سوئے کہ نا سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گئے اچھا یہ مجھے نہیں معلوم آج کار سونے کا ریٹ کیا ہے اچھا آج کا سونہ اتنا مہنے ہوگا تو جو علی کا سونہ تھا جلدی بیٹھے جلدی بیٹھے میں آپ کے لئے یہ بیٹھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آجائے 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 تو جو سونہ علی کا تھا کتنا مہنے ہوگا اس کو پسند آگیا اے سونے والے سونہ بیچے گا تو خریدے گا ہاں قیمت کیا لگائے گا تو کیا دے گا ہے تو بڑا قیمتی بتا کیا دے گا اب اس نے ہی سونے کی قیمت لگانا چاہیے وہ جو کائنات کا خالق تھا اس نے کائنات کے ہر ذرے کی اوقات کو دیکھا کہ کیا لگے گی اس کی قیمت اس نے کہا کسی کتنی جھرت نہیں کہ قیمت لگے علی کے سونے کی مہنہ تو بڑا پھر یوں کل میری مرضیاں دے دے اپنا سونہ مجھے دے ہائے علی میری مرضیاں دے دے اپنا سونہ مجھے دے اس نے کہا دیکھ لینا دیکھ لیا راضی راضی پکی بات پکی بات رات و رات تجارت ہو گئے کاروبار ہو گیا اللہ نے مرضیاں دیں اس نے نفس دے دیا دیکھیں جب بڑے کاروبار ہونا تو کاروباری حضرات پھر اس کے اشتہار بھی دیتے ہیں اللہ نے فوراں قرآن میں اشتہار دے دیا وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْرِ نَفْسَ نہیں بھی سارے بولو علی نے اپنا وجود دیا اللہ نے اپنی مرضی دی علی نے اپنا وجود دیا اللہ نے اپنی مرضی دی اب جس کو شوق ہے کہ علی سے پیعت مانگے اسے چاہیے پہلے اللہ کے پاس جائے اور جس کو شوق ہے خود کو رزیان نہ کہے اسے چاہیے پہلے اللہ کے پاس ہے حیدن حیدن مشη Wood جرد روی دستار جدا تو لگتا ہے اللہ کر ن Bien سویات محمد جاگہ تو علی سویات محمد جاگہ تو علی جس کا سونا محمد ہو علی کیا ہوگا علی نے اپنا نفس دے دیا اللہ کی مرضیہ دے دی اب اللہ اس پہ راضی ہی جس پہ علی راضی یہ ہے کامیاب انسان اور علی مولا نے کیا فرمایا تھا کہ یقین کا سو جانا یقین کی نیند شاک کی عبادت سے بہتر ہے یہ ہے یقین کی نیند اچھا شاک کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں آپ دو رقم کی چار رقم پڑھ لیں یہ شاک کی عبادت ہے جمعہ بلد کو پڑھنے ہیں یہ شاک کی عبادت ہے اور علی سوئے یقین میں تمہارے جاندے کی عبادتیں علی کے سونے کے برابر نہیں تو علی کے برابر کیسے ہو گیا کامیابی کا پہلا زینہ یقین ہے شاک کی زندگی کوئی زندگی نہیں شاک کے رشتے کوئی رشتے نہیں یقین 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 میسم کو علی کی زبان میں یقین تھا کتنا کامیاب ہوا کیا کہنے ہیں مزرگان علی نے فرمایا میسم یہ پودہ دیکھ رہا ہے یہ ایک دن درخت بنے گا تجھے میرے عشق میں یہاں سولی پر اٹکایا جائے گا زبان کٹی جائے گا میسم نے کہا کہ علی میں ایمان کی حالت میں ہوں گا فرمایا ہاں میں نے حضرت میسم کی سیرت میں یہ جملے پڑھے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میسم پانی لاتے تھے پودے کو دیتے تھے دو رکھت نماز پڑھ کے کہہ دیتے تھے جلدی بڑھا ہو تاکہ میرے عشق کا امتحان ہو سکے جانتے ہو کون ہے میسم جس کی دکان پہ علی بیٹھتے تھے ایک جملہ کہہ دوں نہیں معلوم کون قدر کرے کون نہ کرے نہیں کروگے تمہاری اپنی مرضی کر لوگے تو شکریہ اس سے بڑا جملہ میں میسم کی شان میں کیا پڑھوں جو جو اللہ کی مرضیاں خریدتا تھا وہ میسم کی خجوریں بیج رہا تھا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھی سمتے ہیں اور بھی سمت کی کامیاب تجارت کیا ہوگی اس کی روزی کے اڈے پہ وقت کا امام آ جائے شیعہ ویسے ایسا ہونا چاہیے جو اس کی روزی کے اڈے پہ امام وقت آ جائے تمہارا کیا ایمان اگر اس لور کا علی بھی اسم کی دکان پہ آ سکتا تھا تو اس لور کا علی نہیں آ سکتا نہیں آ سکتے آ سکتے ہیں مگر شرط ہے خود میزاج نیسم اپنا ہو علی بیٹھ گئے نیسم کی دکان پہ ایک بڑی آئی اس نے کھوٹے سکھے نکالے سے کہا آج تو دکان در خود نہیں ہے یہ کوئی اور بیٹھا ہے اس نے کہا کھوٹے سکھے دیتی ہوں اس کو کیا مدہ چلے گا چاہد جانتی نہیں تھی آگے کون ہے کھوٹے سکھے دے گے کھجوریں لے گے چلی کہ گھر گئی کھجوریں نکالی تو کھوٹی اگلے دن آئی میزاج نیسم سے شکایت کرنے لگی کہا کس کو بٹھایا تھا دکان پہ میزاج نے کہا کیا ہونا پہلے جب بھی کھجوریں لے گے جاتی تھی کھری کھجوریں کھر لے گے گئی تو کھوٹی میزاج نیسم مدیشان ہوئے مولا کے پاس آئی آلی خیر وہ بڑیا کہہ رہی تھی کہ کھجوریں کھوٹی تھی علی نے فرما ہے اس نے گولو کہ نے سکھے بھی کھوٹے تھے جیسا دیا ہے میں ایسا دیا ہے میزاج نے فرمایا تو یہ سولی پہ چڑھا ہے ہے کامیاب انسان بتا رہا ہے علی بھی بتایا کامیاب اور علی کا شیعہ بھی کامیاب میزاج تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا میزاج انتظار کرتا رہا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا میزاج جہان ہوا وقت گزرتا گیا اور وہ جو سولی کا وقت آ گیا اور درخت بھی بن گیا ابن ازیاد کا لانت ہو اس وقت میں کہا مجھے پتا چلا ہے علی کا عاشق میسم ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے اس کو بنایا جائے میسم کو بنایا گیا اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے میسم اسی تو انتظار میں تھا ایک ہوتی ہے پھانسی بچوں ایک ہوتی ہے سولی دونوں میں فرق ہے پھانسی آپ گردن کسی برندی کی جگہ سے رٹکائیں اور ذرا جھکا دیں وہ ایک رگ ہوتی ہے اکٹ جاتی ہے یہ ہوتی ہے پھانسی اس سے زیادہ تکریف نہیں ہوئی چند لبھی تکریف ہوتی ہے لمبی نہیں ہوتی ہے جو سولی ہے اس میں شوں کیلوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے ہاتھ پاؤں پہلے کاٹے جاتے ہیں جس میں کیل چپویا جاتے ہیں پوشت میں خنجر چپویا جاتا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں کہ مار جائے اتنا کام بھی نہیں کہ خون نہ نکلے اتنا کہ خون ٹپکتا رہے یہ حالت ہی نہیں سکی اور کر رہا تھا علی علی منظر بناو تجھے کوفہ میں لے کے جاؤ سولی میسم کی دیکھو یوں کہا رہا تھا ابن سیاب نے کہا بڑا پک کرتا ہے علی علی ابھی تیری سبان کاٹوں گا میسم نے کہا مجھے پتا ہے تو کاٹے کا تجھے کیسے پتا میرے علی نے بتایا آگے سے کہنے لگا اگر علی نے کہا ہے جاں میں نہیں کرتا تاکہ میں ثابت کروں کہ ماذا اللہ علی اپنے قول میں سچا نہیں میسم نے کہا جب علی نے فرمایا ہے تو تو کاٹے گا اس نے کہا نہیں کاٹوں گا میرے اختیار میں نہیں کاٹا میسم نے کہا میں نے جو کہا تو کاٹے گا اس نے کہا جو ہوتا ہے کر لے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا سبان نہیں کاٹوں گا شوں میسم زخمی میسم کوفیوں کی طرح دیکھے کہنا کہ کوفیوں وقت دول مل گیا ہے آپ تمہیں علی کے اور فضائل سناتا دوں میرے نبی نے علی کے بارے میں یہ فرمایا میرے نبی نے علی کے بارے میں یہ فرمایا ابن زیاد نے کہا جو کرنا ہے کر لے میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا میسم نے کہا چلو تھوڑا ٹائم اور مل گیا ہے آؤ میں تجھے علی کے دشمنوں کی اوقات بتاتا ہو مجھے علی نے بتایا تھا میسم وہ میرا دشمن اس کا نہیں اس کا ہے وہ اس کا نہیں اس کا ہے وہ اس کا نہیں اس کا ہے یہ ظالمی کہتا ہے چھتی کرو زمان کا دو کہیں میری ماں کا کردار نہ بتا دے علی مولا علی جیبان شاہی ہے حرمی ظالمِ طولہ زمان کے ساتھ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا فرق شکاف نارے نارے جیے صدا جیے سلامتی ہے نہ آشکانِ میسم کے عشق میں اور اضافہ کرے یہ ہے کامیار زمان کٹھوا کے بھی علی مولا خبردار ہمارے ذکر پہ پہرے نہ لگا ہم عشقِ علی میں مریدِ میسم ہے ہمارا بیر میسم ہے دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑتا دنیا کو کامیاب علی کی بیٹی اٹھائیس رجب کی رات جتنا روئی ہے نا اتنا زندگی میں کبھی نہیں ہوئی میں ایک روایت پڑھوں گا تمہاری اپنی مرزی انصاف کر لینا میرے ایمان کا صحابی اور ہمسایہ ہے اروا بن مسئول یہ بہرہ تھا اتنا بہرہ تھا کہ بجلی کی کڑک یالاز بھی نہیں سن سکتا تھا اٹھائیس رجب کی رات یہ نیند سے پیدار ہوا اس نے اپنی زوجہ سے کہا یہ کونسی بیویاں رو رہی ہیں زوجہ نے کہا تجھے آواز آگئی اس نے کہا ہاں میرے کانوں تک کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے زوجہ نے کہا مر جاؤ گے یہ محمد کی بواسیہ ہے کیونکہ محمد کا نواصہ مدینہ چھوڑنے ہو رہا ہے آج رکم اللہ آج رکم اللہ میں قربان جاؤں مزادارو جدرے پردیسی جوان ویٹھے ہو آوٹ آف سٹی جاتے ہو یا آوٹ آف گنٹری جاتے ہو گھر جب آؤ چھوڑیوں میں اور چھوڑیاں مزار کے پھر پردیس میں جانا چاہو جوان کیا کرتا ہے جن کی ماں زندہ ہے اللہ سایہ سلامت رکھے سب سے پہلے ملتا ہے ماں کے پاس آخر پہ آتا ہے اور اللہ نہ کرے جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو وہ ماں کی قبر پہ آتا ہے اور آکے کہتے ہیں اممہ دعا کرنا میں جتی باپی سا جانا ہوں جب حسین آئے تھے نا کہتے تھے اممہ اب تیرا حسین نہیں آئے گا روایت کہتے ہیں پہلے حسین لانا کی قبر پہ آئے اور ایسے آئے کہ معلوم ہوتا تھا جوان حاشمی آ رہا ہے بڑے مقار کے ساتھ حسین چلے بھائی حسن کی قبر پہ آئے بڑے مقار کے ساتھ آئے لیکن جب بدول کی قبر پہ آئے روایت کے فکریں ہیں غریب ایسے آیا جیسے اکبر کی لاش میں آیا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے سینے سے لپڑ جاتے ہیں قبر مادر کو سینے سے لنایا رو کے کہتا تھا اممہ غریب کا آخری سلام اممہ وہ جس کے لئے کفر کے بند دوڑے تھے اممہ میرا حسین منا رہا ہے اممہ میرا سلام لے لے ازاداروں قبر مادر پہ زنزر آیا آواز آئی علیہ السلام یا غریب علوم اممہ کے پردیسی بیٹھے علی کی بیٹیاں مدینے سے لکننے لے رابی کہتا ہے ہاشمیوں کے محلے میں امماریوں کو لائے گیا ایک ایک کر کے بی بی گھر سے باہر آئی سب سے پہلے وہ بی بی آئی جس کے ساتھ اٹھارہ سال کا جوان تھا پھر ایک بی بی آئی جس کے ساتھ دیرہ سال کا جوان تھا میری ماں میں نے بیٹھی ہے جن کی چھوٹی اولاد ہے ماف کرنا پھر وہ بی بی آئی جس کی گھوٹ میں اٹھارہ دیروں کا بچہ تھا ہو گئی سوار اصغر کی ماں رابی کہتے ہیں اللہ جانے آخر میں کون سی دیوی آئی گھر سے باہر پہلا قدم رکھا گنیزوں کا جرور تھا عباس مدینے کی گنیوں میں آیا اور روڑوں نے کہنا تھا ہا نہیں جاو پردہ کر لو پردہ کر لو علی اکبر آئے یہاں پاس آئے اکبر نے دائے ازالوں رکھا عباس نے بھائے ازالوں رکھا ہو گئی سوار میں کہوں گا یہ امیری کا دن تھا ایک غریبی کا دن آیا جب کیارہ محرم سوار ہونے لگی کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں راوی کہتا ہے ایک ایک ناشے کو دیکھتی تھی کہتی تھی علی اکبر کارسیر اول محمد اللہ چھانے وہ کون تھا دریا کو دیکھ کے تین دفعہ کہا عباس 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 چل پڑا چل پڑا کافینا کربنا کے قریب مہنچنے والا تھا ہر کا لشکر آگیا اس نے میرے امام کا راستہ روکا امام نے محسوس کیا ہر پیاسا ہے ہر کے سواہی پیاسے ہیں امام نے فرمایا عباس مشکیزہ دے گیا ہم انہیں پانی پلاتے ہیں تم سمجھیں نہیں میں نے کیا کہہ لیا کریم کا بیٹا کریم تھا مشکیزہ اٹھایا ہر کے قریب آئے فرمایا پانی پی لے پھر سپاہیوں کے قریب آئے پانی پی آئے کتار میں ہر سے کہا اپنے سواریوں کو سپاہیوں کو کھڑا کرو میں باری باری پانی پلاتا ہوں ازاداروں ایک آخر پہ جو سپاہی تھا نا وہ روایت کرتا ہے پیاس کی شدت اتنی تھی میں نے سوچا اگر باری پہ پانی آیا میں مر جاؤں گا میں سوچ رہا تھا کہ زہرہ کلا پانی کب مشکیزہ دے گے میرے قریب آیا اور فرمایا پی لے پانی اب ماف کر میں یہی ہور جب شب آشور آیا تھا خریب نے فرمایا ہور آج میں خوش بھی ہوں میں شرمیندہ بھی ہوں مولا وہ کیوں فرمایا خوش بھی اس لیے ہوں تیرا مقدر بدل گیا آرے شرمیندہ اس لیے ہوں جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے بھی پانی پینایا تیرے گشکر کا پینایا آج تو مہمان بن کے آیا میں بھی پیاسا میرا کبھر پیاسا میری سکینہ مہمان بھینے مہمان بھینوں موسیقی